السلام علیکم کوثر کا جامعہ غشامدید اور ویلکم یہ ناشتہ بہترین ناشتہ ہے جس کے بعد آپ آرام سے کہتے ہیں چائے کا ایک کپ چھائے وہ پی سکتے ہیں برسات کا موسم ہو یا کوئی بھی موسم ہو یہ ناشتہ بہترین ناشتہ ہے اس کو آپ مہمانوں کے سامنے بھی رکھ سکتے ہیں اور یہ بہت ہی آسانی سے تیار ہونے والا ناشتہ ہے اس کے لئے ایک کپ میں نے چانور لیے تھے کہتے ہیں رائس لیے تھے اس کو رات کو بھگو دیا تھا اور اس کو پانی نکال کر جہاں اب اسے ہم بلینڈ کریں گے اس کے اندر جہاں وہ کہتے ہیں آلو ڈالیں گے اور آلو ڈال کر اسے باریک بلکل مکسچر بنائیں گے بلینڈر میں ڈالیں گے اور اس کو باریک مکسچر بنائیں گے تھوڑا پانی کی بھی ضرورت پڑے گی تو پانی بھی اس میں ڈال دیں گے اب یہ دیکھیں کتنا باریک ہمارا مکسچر تیار ہوگیا ہے اگر اس میں آپ کو لگ رہا ہے ایرانی کن اس میں ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو تھوڑا سا پتلا کریں گے پھر اس کے اندر مسالے اور کیا ہوتے ہیں سبزیاں ڈالیں گے یہ دیکھیں اب یہ اس طرح سے ہو گیا ہے تو یہ ہمارے لئے جو ہے وہ بہت ہی مزیدار لذیذ سا ناشتہ تیار ہونے والا ہے تو یہ چلی فلیکس ہیں دھنیا ازم ہے اس میں دھنیا پاورڈر ہے زیڑا پاورڈر ہے جنجر پاورڈر ہے تو تھوڑی سی ہلدی ہے اس کے اندر ہری مرچ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ویجیٹیبلز ہیں اس میں کہہ ہوتے ہیں ہمارے پاس شمڈہ مرچ ہے گاجر ہے ہمارے پاس میں اور اس کے بعد یہ پیاز ہے اور بن گو بھی ہے اس تمام کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا تھا اور ان تمام کو اس مشچر کے اندر ملائیں گے جو حالو کا اور کہہ ہم نے رائس کا تیار کیا ہے اس کو مکس کریں گے پھر اس کے اندر ویجیٹیبلز ڈالیں گے یہ جھٹ پٹ بننے والا ناشتہ ہے اگر چاول کو جاتے ہیں ہم پہلے سے ہی آتے ہیں اس کا پاورڈر بنا کر رکھ لیں تو پھر تو یہ بہت آسانی سے پانچ منٹ میں تیار ہونے والا ناشتہ ہے بس اس میں چاول کو بھیگنے میں تھوڑا کیا جاتے ہیں اگر مہمانوں کی آمد پر بھی آپ کیا کہتے ہیں گھر میں کچھ نہ ہو تو آپ یہ حرام سن کو ناشتہ بنا کر دیے سکتے ہیں اس کو آپ پکوڑوں کی شکل میں بھی کہتے ہیں فرائی کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہتے ہیں پینکیک کی شکل میں بھی کہتے ہیں آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں اب یہ مکسٹر ہمارا تیار ہو گیا اب اس کے بعد ہم اس کے فلافی کرنے کے لئے اس کے اندر اینو کا چمچہ ڈالیں گے آپ اس کے جگہ پر اگر آپ کے پاس اینو نہ ہو تو آپ اس کے جگہ اس پر تھوڑا سا پانی ڈالیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے ایکٹیو ہو جائے اور کہتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ نہ ہو تو آپ اس کے جگہ جو ہے وہ کھانے کا جو سوڈا ہے ہمارا جس میں آپ پکوڑوں میں ڈالتے ہیں وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں اس کو بھی اسی طرح سے ڈالیے آخر میں اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی ڈال دیجئے تو یہ ایکٹیو ہو جاتا ہے اب اس کو کہہ دے ہم اپنے جو ہے وہ پینکیک بنائیں گے اپنے کہہ دے ہیں بڑی چھوٹی جو بھی آپ نے کہہ دے ہیں روٹیاں بنانی ہے یا پینکیک بنانا ہے وہ اپنے حساب سے آپ کر سکتے ہیں چھوٹا چمچ بھی لے سکتے ہیں اور بڑا چمچ بھی لے سکتے ہیں ایک بھی ڈال سکتے ہیں اور دو بھی ڈال سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے پھیلا دیجئے میں نے دو چمچ ڈالے ہیں بعد میں میں چھوٹے والے بناؤں گی ایک میں نے بڑا بنایا ہے باقی چھوٹی چھوٹی بناؤں گی اس کو اچھی طرح سے پھیلا کر جو ہے وہ اس کو ڈھک دیں گے ہم تاکہ یہ اچھی طرح سے پھک جاتے ہیں فلیم جو ہے وہ کم کر دیں گے اب ایک سیٹ سے پھک جائے گا دوسر سیٹ پر پلٹ دیں گے ہم یہ دیکھیں ہم نے پلٹ دیا اس کو یہ نازیز ہمارا ناشتہ جو ہے وہ تیار ہے تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس ناشتے کی کیونکہ یہ یونیک ناشتہ نہیں ہے بلکہ یہ انڈیا میں کہاتے ہیں انڈیا والے تو اسی طرح سے کہاتے ہیں ناشتہ کرتے ہیں تو آپ بھی کر کے دیکھئے بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار ناشتہ ہمارا تیار ہوتا ہے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے فرینڈز فیملی میں دیکھیں کتنا لزیز ناشتہ بنا ہے ہمارا تو پھر اجازت دیجئے کوسر کو کوسر کے جہاں سے ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اس ناشتے کو ایک بات ضرور ٹرائی کیجئے بہت ہی لزیز بہت ہی مزیدار اور کہاتے ہیں آپ کا جائے وہ ہیلڈی بھی ہے ساتھ کیونکہ اس میں ویڈیٹیبلس بھی ہیں اور کہاتے ہیں اس میں تمام چیزیں ہیں جو آپ کو کہاتے ہیں ٹھوڑی دیر کے لیے جائے وہ آپ کی بھوک کو بھی ختم کر دے گا یہ بہت ہی ہیلڈی ناشتہ ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے اس کو پھر اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا دعاوں میں سب کو یاد رکھا کیجئے جب بھی یاد اٹھائے گئے کسی بھی چٹنی کے ساتھ کھا سکتے ہیں میں نے تو کیچپ رکھا ہے آپ کسی بھی چٹنی کے ساتھ اس کو کھا سکتے ہیں پھر اللہ آپ پیس اللہ آپ پیس